ناظرین دیگر ٹکٹوکرز کی طرح مناحل ملک کی نازیبہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے آج کل ٹکٹوکرز کی نازیبہ ویڈیو لیک ہونے کا معاملہ کافی عام ہوتا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہ ویڈیوز واقع غلطی سے لیک ہوتی ہیں یا جان پوچھ کر ایسا کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مشہور ہونے کے لیے لوگ اکثر اپنی آخری حربے کے طور پر نہ زیبہ مواد کا سہارا لیتے ہیں دنیا بار میں اور اب پاکستان میں بھی یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے جب کسی ٹکٹوکرز کو ویوز اور فالورز کم ہونے لگتے ہیں وہ کوئی ایسی ویڈیو لیک کر دیتے ہیں جو لوگوں کی توجہ حاصل کرے جیسے ہی یہ ویڈیو لیک ہوتی ہے لوگ فوری طور پر اس شخص کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ٹکٹوک، فیس بوک، انسٹاگرام، پروفائل دیکھتے ہیں اور کچھ تو اسے فالو بھی کر لیتے ہیں نتیجہ وہ ٹکٹوکرز پھر ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے نیوز میں اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے فالورز کی تعداد دوبارہ بڑھنے لگتی ہے پاکستان میں بھی اب یہ رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے کچھ ٹکٹوکرز جان بوجھ کر اپنی نازیبہ ویڈیوز کو لیک کروا کر دوبارہ شہرت حاصل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر پیسے کمانے لگتے ہیں یہ طریقہ کار وقتی طور پر ان کی مشہوری کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں بڑی تعداد میں فالورز اور پیسہ فراہم کرتا ہے اس سوشل میڈیا کلچر میں مشہوری کے لیے اخلاقیات کو نظرانداز کرنا ایک خطرناک رجحان بنتا جا رہا ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں اور کس حد تک جانے کو تیار ہیں صرف چند دن کی شہرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے